بیٹسمن بھی آئیں گے اور کشمیر کے اندر سے بہت زبردست آپ کو لیڈرز بھی ملیں گے اور لیڈرز بھی ہمیں کرکٹ میں کپتانی بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور ہمیں کوئی عمران خان صاحب کے بعد کوئی ایسا کیپٹن نہیں ملا جو اس لیول کی کپتانی کر سکے تو مجھے امید ہے کہ کشمیر کے اندر سے آپ کو لیڈر بھی ملیں گے جو کہ ٹیم کو لیڈ بھی کریں گے اور یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے اور کشمیر بڑا ٹیلنٹ سامنے لے کر کے آئے گا انشاءاللہ ہمیں سپورٹ کے ہوتے ہیں سوٹے لیور سے جب سپورٹ پڑ کے راتے ہیں فیزیکل پڑ کے آتے ہیں جو سپورٹ کے سوڈنٹ ان کو لانا جی اس فیڈ میں اچھی طریقے سے پرفیشنلی طریقے سے کوالیفائید طریقے سے اس کو منیج کر سکے اور بہتر نتائج ہی حاصل کر سکے اچھا آریہ اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے جوال ناسی صاحب شکر جی جی شاہ صاحب اچھا میں تھوڑا سا دیکھیں کرکٹ ڈیپلاومیسی کے ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ کرکٹ ڈیپلاومیسی کے تھوڑ جوانا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سیناریو لے کے چل رہے ہیں کہ بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھی کرکٹ کھیلے ہیں ہم اچھی کرکٹ پوری دنیا میں دکھائیں بکوز ہم لوگ انہیں ماشاءاللہ سے گلوبل برادکیسٹ کا بھی ارنج کر لیا ہے بہت سارے لوگ اس وقت برطانیہ میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کا برادکیسٹ دیکھیں گے یورپ میں دیکھیں گے میڈل یسٹ میں دیکھیں گے اور جو ڈیجیٹل پلاتفارمز ہیں اس کو بھی ہم سرنٹن کر رہے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی بھی انٹرناشنل لیگ کی کامیابی کے حوالے سے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں کہ سٹریڈیمز کے حوالے سے کہ گورنٹ آف ایجے کے سے ہم نے انٹرناشنل انفرسٹرکچر کے انٹرناشنل انفرسٹرکچر وہاں پہ آزاد کشمیر میں ہوگا تو ہم وہ والی براڈکیسٹ کر سکیں گے تو اسی سلسلے میں جیسے کہ ہم میڈیا پہ آلیڈی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیک اپ پلان جو رکھا ہوا ہے بیک اپ پلان از راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہم آلیڈی بک کر چکے ہیں ڈیٹس میں اگر ان کیس ہمیں وہاں پہ بہت اچھی فیسلیٹیز ملیں گی چیزیں ملیں گی تو ہم ڈیفینٹلی اس کو ہم میرپور اور مظفر آباد میں کروانا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک کا ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ سات میچز ہم میرپور میں کریں گے اور اس کے بعد پھر دوسری لیک جو ہے اس کو ہم گیارہ میچز ہم کریں گے مظفر آباد میں اور ہمیں کمیٹمنٹس یہ بھی ملی ہیں کہ وہاں سے چکے ہمیں ہیلی پہ لفٹ کرنا پڑے گا ایکیپمنٹ بگوز ہمارے پاس ٹائم کنسٹرینز ہیں تو اس کی بھی آلیڈی ہماری بات ہی چل رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہمیں وہ والی جو ایسسٹنس ہے جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں چاہیے پھر میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ جو گلوبل برادکیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں انفرسٹرکچر بہت ضروری چاہیے ہمیں فلڈ لائٹس آئی ہیں ابھی ہم دیکھیں تقریباً چار مہینے is away from the league تو فلڈ لائٹس اگر ہوں گی تو obviously اس کا جانا ایک اچھا ایمپاکٹ کریئٹ ہوگا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کلچر ایکٹیوٹیز ہیں اس کو بھی ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں کشمیر پریمیر لیگ کے ساتھ that is very important because we want to promote our culture across the globe ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا کلچر ہے جو کشمیری خاص طور پر کلچر ہے اس کو بھی ہم world wide اس کو ہم broadcast کریں through the lens جو کہ وہاں پہ equipment موجود ہوگا تو کلچر کے حوالے سے ہم نے بہت ساری activity series of activities ہم نے design کی ہیں تقریباً دس سے زیادہ events ایسے ہیں جو ہم pre events ہم starting from کراچی اس کے بعد ہم کوئٹا میں کر رہے ہیں پھر ہم KPK میں کر رہے ہیں پھر ہم پنجاب میں کر رہے ہیں یہ سارے governor houses میں اور chief minister houses میں events ہوں گے so that کہ جو اس کی ایک hype ہے اور وہ جو culture ہے کشمیر کا وہ ہم پہلے national level پر promote کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جب broadcast ہم اس کو کریں گے تو international level وہی culture ہم اس کو promote کر رہے ہوں گے تو کلچر کے حوالے سے ہماری جو کافی artist ہیں کل رات کو we had a very detailed discussion with film star shan ان کی بھی کافی ساری اس میں involvement آپ دیکھیں گے اس کے بعد اور ایک بہت بڑا surprise ہم آپ کو دینے والے ہیں کہ پاکستان کی history کا سب سے بڑا anthem بننے جا رہا ہے جس کی ابھی اس کا plan بھی start ہو گیا تو وہ anthem جب کھیلو ازادی سے جب آپ دیکھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل آج تک کی جو history ہے cricketing history یا sports history میں سب سے بڑی production ہونے جا رہی ہے کھیلو ازادی سے جمال شاہ صاحب سے بھی ہم نے request کی بھی ہے کہ جو ہم جو culture کی ہم بات کر رہے ہیں ہم arts کی بات کرتے ہیں تو اس سوالے سے ہمیں شاہ صاحب کی بھی بڑی remarkable support اس میں چاہیے ہوگی اور ہم یہ ایک positive image دینا چاہ رہے ہیں throughout the globe جی جمال شاہ صاحب جی میں چونکہ کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں بلوستان سے اور فوٹبالر ہوں فوٹبالر کے لیے کرکٹ کی تعریف کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ سپورٹس چاہے جو بھی ہو کرکٹ ہو کرکٹ ہو یا فوٹبال ہو یا ہاکی وغیرہ یہ تمام مصبت activities ہیں جو عوام کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کا جو social aspect ہے وہ بڑا important ہے اس لیے کہ کرکٹ یا فوٹبال یا ہاکی جتنی بھی سپورٹس ہیں یہ بہت بڑی social change لانے کا کی وجہ بن سکتی ہے میں اس حوالے سے اس کو دیکھتا ہوں اور سپورٹ کرتا ہوں اور بڑی commendable بات ہے کہ آپ لوگوں نے KPL شروع کی ہے اور کشمیر کے لیے خاص طور پر اس لیے کہ کشمیر کو ہر حالت پہ دنیا کے نقشے پہ بڑے زبردست طریقے سے پروجیکٹ کرنا چاہیے کشمیریوں کی struggle بہت just struggle ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں میں کوشش کروں کہ کشمیر پہ کوئی فلم بناوں جو ایک ایسی فلم ہو کہ وہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے انٹرنیشنلی ایڈریس کر سکے اور اس انداز سے ہو کہ وہ irrefutable ہو کوشش میں رہی ہوگی کہ authentic cases لے کے اس پہ ایک ایسی فلم بنائی جائے کہ جو یہ نہ لگے کہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے اس میں ہالی ووڈ کی بھی شمولیت ہو ترکی کی بھی ہو میرے کچھ ہیں کلیگز وہاں تو انشاءاللہ یہ کریں گے لیکن sports بہت important ہے اس لیے کہ sports بہت productive activity ہے یہ نہ صرف social change کا موجب بن سکتی ہے بلکہ جو economy ہے اس کو energize کر سکتی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ support کرنی چاہیے sports کی چاہے وہ جو بھی ہو کرکٹ تو خاص طور پر اس لیے کہ کرکٹ پاکستان کا جو supreme sports ہے وہ اس وقت بن چکا ہے حالانکہ میری کوشش ہوگی کہ football supreme court سپورٹ بنے دانکھوں ایک سوال کہ کشمیر پریمیر لیگ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑی celebrities دیکھیں گے کیونکہ آج ہم نے آپ کو دیکھا ہے کشمیر پریمیر لیگ کا جو سکر ریڈ ہے وہاں پہ تو اس کا مطلب ہے ہمیں بڑے سٹارز اور بھی دیکھنے کا موقع ملے گا کیونکہ بڑا رول ہوتا ہے اب کیونکہ لیک کرکٹ جو ہے وہ entertainment کی طرح کی ایک چیز بن گئے تو جب تک اس میں شو بس سٹارز نہ ہوں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا پتہ نہیں میں اپنے آپ کو celebrity بالکل نہیں سمجھتا ہوں اور شو بس میرے نزدیک term ہی negative ہے اس لیے کہ یہ جو art ہے یہ بہت productive activity ہے اور best possible means of communication ہے یعنی art جو ہے اس نے کبھی دنیا کو یا زندگی کو تباہ نہیں کیا ہے اس نے ہمیشہ contribute کیا ہے تو art کو چاہیے کہ وہ cricket کو یا sports کو بھی compliment کرے اور میں تو حاضر ہوں اور بہت سارے اور لوگ میں نے خیال ہے کہ یقیناً support کریں گے کہ پیل کو اس لیے کہ کشمیر کا نام بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور میں بلکہ urge کروں گا request کروں گا اپنے colleagues کو کہ وہ support کریں ہر طرح سے جو کیا ہے ہر طرح سے